دوستو ہم پھر سے لے کر رہ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڈہ فڈ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر مدھ پردیش سے گرج راہل گاندھی بولے ہم دو ہمارے دو والی سرکار یہ صرف اڈانی اور امبانی کیلئے کام کر رہی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصل آپ کو بتاتے چلے ارون کی دو ٹک بولے کتنی ہی کوشش کر لے بی جے پی ات گڑھ بندن کو توڑنے کی لیکن ہماری کمیٹمنٹ رہے گی ہم انڈیا کے ساتھ ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جوتی ہے دیترہ سندھیا کو لگے گا بڑا جھٹکا کانگریز نے سندھیا کے گھر میں بھی لگا ڈالی ہے سیند وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راجستان میں وسودھرہ راجے نے کر دیا بی جے پی کے ساتھ کھیل بی جے پی کی دوستو سرکار تو بننے سے رہی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دو کروڑ نوکریہ دوں گا لوگوں کو چائے نہیں پلاؤں گا بتائیں گے کیوں پردھان منطری پر بھڑک گا سنجے راوت وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کملنات جی نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے فی الحال مدی پردیش نہیں بلکہ اب یہ چوپٹ پردیش بن چکا ہے آئے دن جو ہے یہاں پر جو گھٹنا ہے ہو رہی ہیں اس کو لے کر بھڑکے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے جو کسانوں کے سمرتھن میں بولے کسان نے تھا راکٹ ٹکیٹ بولے کسانوں کی کئی مہاں پنچائیت ہوں گی بتائیں گے کیا بولا ہے راکٹ ٹکیٹ نے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے اکلیش یادہ ہو اکلیش نے پھر دیا پی ڈی اے کنارہ بولے پی ڈی اے ہی بی جے پی کو کرے گی سکتہ سے بہار وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا آپ کو بتا دیں مدہ پردیش میں اب بی جے پی کی کئی اور سیٹو پر جو یہاں پر کانگریس کی نظر مدہ پردیش کے آخری سروے نے بھی بتا دیا کہ کانگریس کی بن رہی سرکار بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا تو تمام خبریں فدہ فدہ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور درسل دوستو آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کے اوپر مدہ پردیش سے گرجے راہل گاندھی بی جے پی کو لیا آلے حد آپ کو بتاتے چلیں کل راہل گاندھی کے ریلی کے دوران راہل گاندھی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پردان منطری جنتہ کے لیے نہیں بلکہ اڈانی اور امبانی کے لیے کام کر رہا ہے ان لوگوں سے جب بھی اڈانی کا ذکر کر لو تو ان لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ مدہ پردیش کو پردان منطری نے صرف دھوکہ دیا ہے ہماری سرکار کو چُرا کر اور چُرائیوی سرکار کو بھی ان لوگوں نے صحیح سے نہیں چلایا راہل گاندھی نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کانگریس کی سرکار کو چُرا لیا مدہ پردیش میں اور اس کے بعد جب کچھ کرنے کی باری آئی تو بی جے پی نے صرف اپنے بیس سال میں بھرشت اچار پھیلانے کا کام کیا ہے دراصل دو تو پندرہ سال تک نون سٹوپ ماما شیورا مدہ پردیش کے سی ایم رہے اور اس کے بعد اب چوتھی بار تو کانگریس کی سرکار بن گئی تھی کیونکہ لیکن پھر بی جے پی نے گرا دی تو اب بیس سال ہوگا بیس سال میں کانگریس نے کہا کہ بی جے پی نے صرف مدہ پردیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ ہم اپنے مینی فیسٹوں میں جو وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے کو پورا کیا جائے گا پانسو روپے میں الپی جی کی ٹنکی دی جائے گی یہی نہیں مہلاوں کو جو ہے ہاں پر دو دیر ہزار روپے دیا جائے گا دو ہزار روپے اور جتنی بھی گھوشنائیں کی ہیں جو مینی فیسٹوں میں ہیں وہ تمام شرطوں کو انہوں نے کہا کہ ہم پورا کریں گے راہل گاندھی نے کہا کہ مدہ پردیش میں پچاس پرتیشت والی سرکار چل رہی ہے یہ لوگ جنتہ کے لیے نہیں بلکہ پچاس پرتیشت کے لیے کام کرتے ہیں راہل نے کہا کہ فیلحال جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے مدہ پردیش میں پچاس پرتیشت چل رہی ہے انہوں نے راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے کرناٹک میں بھی سیم یہی کہا تھا کرناٹک میں بھی بی جے پی یہی کر رہی تھی اس نے چالیس پرتیشت گھوس فیلا رکھا تھا ہر جگہ چالیس پرتیشت کمیشن مانگتے تھے یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مدہ پردیش میں بھی وہی اتحاظ دہرانے جا رہا ہے راہل گاندھی نے کہا وہاں پر کرناٹک میں ہم نے ان کو ہرا دیا ان کا کوئی پیترا کام نہیں آیا کیونکہ چالیس پرتیشت والی سرکار تھی راہل نے کہا کہ یہاں پر تو یہ اور بھی آگے نکل گائیں یہاں پچھا تو پچاس پرتیشت والی سرکار چل رہی ہے جو بینہ پیسہ لیے کچھ کام نہیں کرتی ہے فیلحال دوستو یہ تو صاف ہے کہ راہل گاندھی نے بی جے پی کا ایک ہی کمزون نفت پکڑ رکھی ہے دو ایک چلی میں اڈانی اور کرپشن فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدائے دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے بی جے پی کے اوپر جم کر گرشتے ہو نظر آئے دوستو اروین کے جیوال کے جیوال نے کہا چاہے بی جے پی کتنی کوشش کر لے یہ گڑھ بندھن نہیں ٹوٹے گا ہم نے جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ آخری تک نبھائیں گے دراصل دوستو کچھ میڈیا چینل یہ اڑانے میں لگ گئے ہیں کہ فیلحال کانگریز اور آپ میں جو وہ ہوئی تھی ڈیل کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج اروین کے جیوال نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے ایک بار جو زبان دی ہے اس پر ہم قائم رہیں گے دراصل دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اروین کے جیوال کے لیے منموہن سنگھ صاحب اتنے بزرگ ہیں اس کے باوجود بھی وہ پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں آ کر دوستو اروین کے جیوال نے جو یہاں پر ایک طریقے سے اروین کے جیوال کے لیے منموہن سنگھ صاحب نے ووٹ ڈالا جس کے بعد کے جیوال نے ان کی تعریف بھی کی تھی سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ یہ ووٹ ڈالے جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آپ سمجھئے اتنی بڑی عمر میں جبکہ منموہن سنگھ صاحب سے چلتے بھی نہیں بنتا اس کے بعد بھی وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے اور اروین کے جیوال نے ان کے خوب تعریف بھی کی تھی ابھی حال ہی میں برثڈ آیا تب بھی انہوں نے ان کے خوب تعریف میں ایک پوست لکھا لیکن آپ سمجھئے دوستو کبھی اروین کیجی والی تھے جو منموحن سنگھ صاحب کے اوپر گھوٹالوں کے الزام لگایا کرتے تھے اس کے بعد بھی ان کی حمد دیکھئے کہ وہ اس حالت میں بھی اٹھ کر کیجی والی کے لیے ووٹ ڈالنے آئے تھے لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو خیر پہلے کی باتیں ہیں دوستو اس کو بھول جاتے ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے کہ پہلے کی یہ بات کی بات ہے بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں دوستو مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں نے سرکار کو گھیر رکھا اب سرکار چاہتی ہے کہ یہ جو گڑبندھن بنا یہ ٹوٹ جائے یہی کاران ہے جو کیجی والی نے صاف کر دیا کہ جو لوگ جھوٹ اڑا رہا ہیں یا کچھ میڈیا چینل پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیجی والی تو پیچھے ہٹ جائیں گے یا پھر کانگریز ان میں انبر ہیں انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کی سرکار ہیں سب اپنا کام کر رہے ہیں اگر کوئی ہمیں غلط لگتا ہے ہمیں اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے تو ہم کاروائی کرتے ہیں اگر وہ بے گناہ تظاہر سی بات سے اس تو چھوٹ جائیں گے لیکن سب سرکاریں ایسا ہی کرتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر ایکشن لیتی ہیں اور اب دیکھنا یہ بھی ہے دوستو کہ آنے آلے سمم میں انڈیا گڑبندھن کا جو زور ہے وہ بی جی پی کے اوپر کتنا بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گڑبندھن بی جی پی کے اوپر سولہ آنے بھاری پڑھڑا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمارے دیش میں مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مددے سب سے آگے ہیں فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدائے دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلکاری آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کو لگا بڑا جھٹکا کملنات نے دوستو مددے پردیش میں بی جی پی کے خلاف کھولا مورشا دیسل آپ کو بتاتے چلے کملنات نے بی جی پی کو گھیر لیا ان کا کہنا ہے کہ ماما شیوراج کی سرکار ایک بھرشت اچاری سرکار ہیں جو مددے پردیش کو جو یہاں پر چوپٹ پردیش بنا چکی ہے دیسل کملنات جی نے آپ کو بتا دی دس سال یا بارہ سال کی بچی کے ساتھ جو ہوا جس ویکتی نے اس بچی کے ساتھ غلط کام کیا اس کو لے کر جب کر بھڑکتے ہو نظر آئے کملنات نے کہا کہ مددے پردیش کو بی جی پی نے صرف چوپٹ پردیش بنا کر رکھ ہوا یہاں پر کرپشن محلاؤں کی سرکشہ بلکل نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جی پی کے اوپر اس سے پہلے بھی آروپ لگے ہیں کہ بی جی پی محلاؤں کی بات تو کرتی ہے لیکن وہ محلاؤں کا دوستو دھیان رکھ نہیں پاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ محلاؤں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے بارے ہم دوستو اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہ چیزوں پر زور بھی دینا چاہیے لیکن بی جی پی صرف دوستو کہتی کچھ اور کرتی کچھ اور یہی کارن ہے جو اب بی جی پی کے اوپر کملنات نے بھڑا سنکالی انہوں نے کہا کہ فرحال مددے پردیش میں جو چل رہا ہے جو کمیشن والی سرکار چل رہی ہے اس کو جنتا سبق سکھائی گی راہل گاندی کی ریلی پر کملنات نے کہا کہ فرحال یہ راہل گاندی کی پہلی ریلی ہے لیکن اس کے بعد اب راہل گاندی نون سٹوپ آئیں گے زیادہ تر ریلیاں بھی ان کی اور بھی ہیں آپ کو بتا دے دوستو در اصل مددے پردیش چناؤں میں صرف دو مہینے کا وقت رہ گیا ہے دو مہینے بعد مددے پردیش کے چناؤں ہو جائیں گے جس کے بعد یہ پتا لگ جائے گا کہ مددے پردیش میں کس کی سرکار بن جا رہی ہے لیکن صرف سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ مددے پردیش میں کس کی سرکار بن رہی ہے سرکار تو اب اتنی کانگریس کی ہی بن رہی ہے لیکن بی جے پی نے دوستو مددے پردیش پہ اتنا کردہ لے رکھا ہے کہ اگر آپ سن لوگے تو حیران ہو جاؤ گے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جھوڑ بولوں گا نوکریوں کے بارے میں بات کروں گا مگر چائے نہیں پلاؤں گا دراصل آپ کو بتاتے چلے سنجے راوت نے پردان منتی نینمودی پر تنجی کسا انہوں نے کہا کہ فیلحال سب کچھ کروں گا جھوڑ بولوں گا جنتا کو نوکریوں کا جھانسہ دوں گا لیکن چائے نہیں پلاؤں گا آپ کو بتاتے سنجے راوت کا کہنا ہے بی جے پی نے منی پور کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے منی پور لگتار جلنا ہے اور اس کی استثیب بھیاوہ ہوتی جا رہی ہے وہ اور خطرناک روپ لیتا چلا جا رہا ہے لیکن بی جے پی منی پور والے مدے پر نہیں بول رہی ہے دراصل دوستو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو بتا دوں منی پور میں لگتار نون سٹوپ آگزنی ہو رہی ہے اب یہ حال ہی میں دو سٹوڈینٹ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بس اس کے بات سے ہی بوال کھڑا ہو گیا ہے منی پور میں جب سے دو سٹوڈینٹ کی گولی مار کر ہتیا کریے تب سے بی جے پی وپکش کے نشانے پر آ گئی ہے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا آپ کو بتاتے چلیں وپکش نے کہ یہی منی پور کی استثیتی ہے سنجے راوت نے کہا کہ فرحال پردھان منتری کہتے ہیں کہ ہم وشو گروہ ہیں ایسے بنیں گے ہم وشو گروہ آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ جنتہ پریشان ہو چکی ہے منی پور کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں دراصل دوستو منی پور میں جہور آیا وہ بہت ہی دردناک ہے دو سٹوڈینٹ کو گولی مار دینا یہ اپنے آپ میں یہ کہہ سکتے ہیں دوستو کے سامپردائکتہ ہے بہت بڑی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار اس پر کب ایکشن لے گی سرکار دوستو چاہے تو فورس بھیج سکتی ہے پولیس بھیج سکتی ہے زیادہ زیادہ تعدار میں لیکن اس نے زیادہ زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ وقت جو استطی ہے منی پور کی وہ استطی پر سنجر آوت نے بی جے پی کو جم کر گھیرا انہوں نے کہا کہ پرزان منتری ہر مدے پر بولتے ہیں لیکن منی پور جیسے والے مدے پر نہیں بولتے کہ منی پور سے دوستو بی جے پی کو ڈل لگنے لگا ہے اب تو منی پور کا مجھے لگتا ہے نام سن کر بھی بی جے پی ڈر جاتی ہوگی ظاہر سی بات ہے منی پور جیسے مدے ہوں یہ تمام دوسرے مدے دوستو دیش کی جنتہ سرکار سے سوال چاہتی ہے لیکن بی جے پی اس سوالوں کے جواب دینے پسند نہیں کرتی اور یہ سوال بار بار اٹھتا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کر رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو تجسری آدھو کا بی جے پی کے اوپر حملہ تجسری بولے فیلحال ممتہ بینر جی کے ساتھ ہیں اے ڈی اور سی بی آئی کے بارے ممتہ بینر جی نے جو بھی کہا وہ سب صحیح ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو بہت جلدی ممتہ بینر جی دلی آ رہی ہیں اپنی پوری فورس کے ساتھ اب آپ سوچ رہوں گے ایسا کیوں کر رہی ہیں ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی نے اپنی فورس کو نعرہ دیا ہے چلو دلی چلو آپ کو بتاتے چلے دراصل ممتہ بینر جی کا کہنا ہے ای ڈی اور سی بی آئی چاہے جو کر لے اب ہم دلی کنچ کر کر رہیں گے دلی میں جا کر پردیشن کریں گے آپ کو بتاتے چلے دراصل ہم جو ٹی ایم سی ہے دوستو وہ اپنے نیتاؤں کے ساتھ دلی میں آ رہیں گے بھری ہنکار بھر کر سوال صرف یہ نہیں ہے دوستو دلی میں اس وقت جو یہاں پر اب بی جی پی کو گھیدنے کی ممتہ بینر جی نے پوری تیار ہی کر لیے بتایا جا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی نے جو یہ ای ڈی اور سی بی آئی ہو آتی ہے دوستو بار بار چھاپے پڑھ رہا ہے ابھی شک بینر جی پر پڑھ رہا ہے اس کو لے کر بھڑکی ہوئی ہے ممتہ بینر جی انہوں نے کہا کہ اب روک کر بتائے ای ڈی اور سی بی آئی ہمیں ہم تو دلی آ کر رہیں گے دراصل دوستو بی جی پی کے اوپر ہنگناوہ مچ گیا ہے بھارتی جنتا باتی جس طریقے کی راجنیتی کر رہی ہے اس کو لے کر کئی نگئی ممتہ بینر جی نے بی جی پی کو لپیٹر میں لے لیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو آج دیش کی جو تمام چیزیں ہیں مہنگائی غریبی برزگاری ان مددوں کو درکنات کر کر بی جی پی ہندو مسلمان کی راجنیتی کرتی ہے اور اسی کو لے کر اب ممتہ بینر جی سی بی آئی اور ای ڈی کے خلاب مورچہ کھول چکی ہیں اور انہوں نے بی جی پی کے اوپر سنگین آروب بھی لگائے کہ بی جی پی کس طریقے سے وہ پس کے گیتاؤں کو ٹارگیٹ کرتی ہے جس کو لے کر تجسفی نے کہا کہ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ای ڈی اور سی بی آئی صرف بی جی پی کیلئے کام کرنے لگی ہے پرسنل فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدعا دست اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے آپ کو بتاتے چلے اکلیش یادہ اکلیش نے کہا پی ڈی اے کا نارہی بی جی پی کو کرے گا ستہ سے باہر دستل دوستو ان دنوں اکلیش یادہ کافی کونفیڈنس نظر آ رہے ہیں جب سے انہوں نے گھونسی کی سیٹ جیتی ہے لیکن کانگریز نے ان کو سپورٹ کیا اس بات کو انہیں ڈھولنا نہیں چاہیے کانگریز کی سپورٹ کے بعد ہی وہ گھونسی کی سیٹ جیتے ایسے میں دوستو جہاں پر بھی کانگریز ہیں وہاں پر وپکش کو بھی مضبوط کر دیا ہے کانگریز نے اب آپ کو بتاتے چلے اکلیش نے بی جی پی کو گھیلتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف نفرت فلانے کا کام کر رہی ہے اور وہ دیش میں اسی کی راج نتی کر رہی ہے اکلیش نے کہا کہ انہوں نے تپردیش کی جنتہ سے چناؤ کے وقت کئی وعدے کیے تھے لیکن اس میں سے ایک بھی وعدہ انہوں نے نبھایا نہیں اور یہی کارن نے دوستو جو آنے والے سمیں کو لے کر اکلیش نے بھمشوانی کر دی اکلیش شادہ نے کہا کہ آنے والے سمیں میں بی جی پی سکتہ سے اپنے آپ ہی باہر ہوگی جنتہ اس کو سکتہ میں رہنے نہیں دے گی اکلیش شادہ نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ یہی بی جی پی کی سچائی ہے وہ مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں سے بھانگنے کا کام کرتی ہے دراصل دوستو آپ بھی جانتے کہ بی جی پی کے اوپر اکلیش شادہ ہمیشہ ہی حملہ پر رہتے ہیں وہ ہمیشہ دوستو مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددوں کی بات بھی کرتے ہیں اب ایک بار پھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکلیش شادہ انہیں انہیں مددوں کو اٹھایا ہے اکلیش نے کہا کہ فیلحال اس بار انڈیا گڑو اندھن کے سامنے بی جی پی ٹک نہیں پائے گی اس بار ہمارے گڑو اندھن کی پوری تیاری ہے وہ بی جی پی کو چاروں خانے چت کر دے گا سب سے بڑی بات یہ دوستو یہ ایک چیز ہے جس میں بی جی پی پوری طریقے سے فیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ آنے والے سمہ میں جو وہ پکش کا رول ہے وہ یہی ہے دوستو تمام راجعوں میں اپنی سرکار بنا کر دیش کو موڈی سرکار کے چنگل سے چھڑانا فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بھی بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑی خواب نکل دا رہی ہے اسد دین اویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جیسے ہی چناو آتے ہیں بی جی پی کے نیتہ زہر و گلنا شروع کر دیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو بی جی پی جو ہیں آپ پر رمیج بگوڑیا کو انعام نہ دیتی آپ کو بتاتے چلیں اسد دین اویسی نے کہا کہ دانیش علی کو اب تک انصاف نہیں ملا ہے صرف ایک لیو لیٹر دے کر چھوڑ دیا گاہد رمیج بگوڑی کو انہوں نے کہا کہ فیلحال تمام لوگ اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں سمسد میں اب شبدوں کا یوس کرتے ہیں اور بی جی پی ان لوگوں کو بچانے کا کام کرتی ہے اکلی شادہ نے کہا کہ پردھان منطری کا ہی پھیلائے وہ زہر ہے جو پورے دیش میں پھیل چکا ہے اکلیش نے کہا کہ کیا بی جی پی کو پتا نہیں ہے دیش میں کس طریقے کی بھڑاوہ استطی چل رہی ہے دراصل دوستو آپ سمجھئے یہ ایک ایسی استطی بن چکی ہے جہاں بی جی پی کے اوپر سوال تو کھڑے ہوتے ہی ہیں پردھان منطری چاہے کچھ بھی کر لے کچھ بھی کہلے لیکن سچائی تو یہی رہے گی نا کہ آپ نے ایک سانسد نے اب شبدوں کا یوز کیا وہ بھی ایسی ویسی جگہ نہیں لوگ تنتر کے مندل میں اس کے بعد بھی اگر آپ اس انسان کو بچاتے اور کہتے ہیں کہ اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا تو پھر دوستو سوال تو اٹھیں گے سوال اس لیے بھی اٹھنا ضروری کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے دوستو جو بھی کر رہی ہے صحیح ہے لیکن آنے والے سمجھ میں جب دیش کی جنتہ ستہ سے باہر کر دے گی تو ان کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ ان کا کوئی فارمولا کام نہیں آیا آپ کو یاد ہوگا مدی پردے سوری کانیاتک میں ابھی حال ہی میں نو نے ایک مدہ اٹھایا تھا جو کہ دوستو تھا بجرنگ ڈل کا لیکن نو نے اس کو بجرنگ بلی پر کنورٹ کر کر یہ کہہ دیا کہ دیکھو بھئیہ بجرنگ بلی کو کانگریز مانتی نہیں ہے اور یہ تو ہندو ویروتی ہیں سناتنی ویروتی ہیں اور اس چیز کو لے کر دوستو بی جو پی کہیں نہ کہیں گھرے بھی ہیں اسی کو لے کر ہملاوار رہے اور وپکش نے دوستو ایک جوٹ ہو کر ایک چیز کنفرم کر دیئے کہ وہ بی جی پی کے خلاف انت تک لڑے گا بھلے اس میں کتنا بھید بھاو کیوں نہ جا لیکن جو بی جی پی کے خلاف پلان ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا اور اس پر جو ہے تمام وپکش ایک جوٹ ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خلاف نگل کا آ رہی ہے انوپم خیر چلا رہا ہے دوستو ہندوٹھ کا ایجنڈا اچانک انوپم خیر پہنچ گا ہے ادھیا رام مندر دراصل دوستو کسی نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا لیکن میں نے جب انوپم خیر کا دوستو ایک انٹرویو سنا جب وہ میڈیا والے ان سے سوال پوچھا ہے تو اس میں انوپم خیر کہتے ہوئے نظر آئے میں یہاں پر جو دیش کے لیے لوگوں کے لیے جو وہ مانگنے آیا ہوں پراتنہ کرنے آیا ہوں اور جو ہمارے سناتنی ہیں اب آپ سمجھئے یہ ذکر کہاں سے آگایا ایک دم دوستو جو ہمارے سناتنی ہیں ان کے لیے جو یہاں پر میں پراتنہ کرنے آیا ہوں کیا دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انوپم خیر بی جے پی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کیا دوستو یہ کہنا غلط نہیں کیا یہ کہنا دوستو غلط نہیں ہوگا کہ بی جے پی جو یہاں پر جو انپم کھیرے وہ ساناتن والے مدے کو اگدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی امکے سٹالین کے بیٹے ادھر ندی سٹالین نے ایک بیان دیا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ساناتن دھرم تو ڈینگو ملیریہ اور مچھر سے بھی خطرناک بیماری ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے جس کے بعد بوال مچ گیا تھا کئی لوگوں نے خاص کر کے بی جے پی کے نتاؤں نے کہا تھا کہ یہ پورا انڈیا گڑوندن ساناتنی ویروہ دی ہے جبکہ دوستو انڈیا گڑوندن تھا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا یہ شب دو تو امکے سٹالین کے بیٹے ادھر ندی سٹالین نے بولا تھا لیکن دوستو اب انپم کھیر وہی مدہ اٹھانا ہے کہہ رہے ہیں میں ساناتنیوں کے لیے پھر جب انہوں نے سوچا کہ لوگ سوچیں گے یہ تو کھلا ہم کہہ رہا ہے کہ ہم ساناتنیوں کے لیے پراتنہ کرنے آئے تو اس کے بعد انپم کھیر کہتے ہیں جو ساناتی ہیں ان کے لیے بھی اور غین ساناتنیوں کے لیے بھی میں دعا کرنے آیا ہوں مطلب پراتنہ کرنے آیا ہوں اب آپ سمجھئے دوستو ایسے لوگ جو ہندو مسلمان کے ایجنڈے پر بی جے پی کا ساتھ دیتے ہوں جو لوگ دوستو ایک ایجنڈہ چلاتے ہوں کہ کیسے ہندو مسلمان کرنا ہے کیسے جو ہے یہاں پر لوگوں کا دماغ ڈائیوٹ کرنا ہے کہ ایسے لوگوں میں جو نفرت فیلانا ہے وہ لوگ کبھی بھی دوستو دیش کے لیے اچھا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے دیش میں مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مددوں نے بی جے پی کو گھیر لیا اور یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ آج دیش کی جو استطیق ہے وہ خطرناک ہو چکی ہے دوستو فیلائر ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا رکھتا ہے دوستو تو اس کو لائک کریں چینل پر پھیلی بار آئے سبسکیب ضرور کرنے